اعوذ باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرینِ گرامی جب تک عام آدمی کا دل آپ کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت تک آپ کے اقتدار کا کوئی نہ کوئی معانی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے لیکن جب عام شہریوں کا دل آپ سے پھر جاتا ہے تو پھر تخت و تاج اور محل بوجھ بن جاتے ہیں اور آپ قبرستان کے متولی بن کر رہ جاتے ہیں یہ الفاظ امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے اس وقت کہے تھے جب فلاڈیلفیا کے لوگوں نے ان سے ان کے اقتدار کی بنیاد پوچھی تھی جان ایف کینیڈی امریکہ کا کم عمر ترین صدر تھا ناظرینِ گرامی میں ہوں ماجد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس موتبر چینل کھوجی ٹی وی کو جس نے آج کی اس زر نظر ویڈیو کے لیے جان ایف کینیڈی کی بہترین سیاسی حکمت عملیوں کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے لیکن ہمیشہ کی طرح حسب روایت ہم تفصیل میں جانے سے قبل اپنے نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے معجز خواتینوں حضرت جان ایف کینیڈی تینتالی سال کی عمر میں صدر بنا اور چھالی سال کی عمر میں قتل ہو گیا میں آپ کو اس جان ایف کینیڈی کی سیاسی زندگی کا ایک دلچسپ واقعہ سنانا چاہتا ہوں یہ وہ واقعہ تھا جس پر بعد ازاں آکسفورڈ یونیورسٹی کے سیاسیات کے شعبے نے باقاعدہ تحقیق کروائی اور اس کے بعد اسے الیکشن اور سیاست کی بیسٹ سٹریٹیجی کا ٹائٹل دیا لیکن آپ اس وقت تک اس واقعے کو زیادہ انجائر نہیں کر سکیں گے جب تک آپ جان ایف کینیڈی کو پوری طرح سمجھ نہیں جاتے ناظرین اگرامی جان ایف کینیڈی کے والد امریکہ کے امیر ترین شخص تھے کینیڈی نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد امریکن نیوی جائن کی وہاں سے انفٹ ہو کر نکالا گیا تو وہ سیاست میں آ گیا اور تینتالی سال کی عمر میں دنیا کی سپر پاور امریکہ کا صدر بن گیا وہ امریکی تاریخ کا کم سن ترین صدر ہونے کے ساتھ ساتھ امریکہ کا پہلا رومن کیتھولک صدر بھی تھا وہ دنیا کا پہلا ایسا صدارتی امیدوار تھا جس نے الیکشن مہم کے لیے تیلی وین کا میریم استعمال کیا اور وہ امریکہ کا پہلا قتل ہونے والا صدر بھی تھا اور وہ امریکہ کا واحد ایسا صدر بھی تھا جسے دفن کرنے کے بعد اس کی کور پر آگ جلا دی گئی اور یہ آگ آج تک جل رہی ہے امریکیوں کا دعویٰ ہے کہ جب تک امریکہ قائم رہے گا یہ آگ جلتی رہے گی ناظرین میں اب اس واقعے کی طرف آتا ہوں جان ایف کینیڈی انیس سو پچپن میں سینیٹر تھا اور اس وقت اس کے صدر بننے کا دور دور تک کوئی چانس نہیں تھا وہ ایک بار اپنے چند دوستوں کے ساتھ لاس اینجلس کے ایک غریبانہ محلے سے گزر رہا تھا میں یہاں آپ کو ایک زمنی بات بھی بتاتا چلوں کہ کینیڈی کا تعلق کیونکہ ایک رئیس خاندان سے تھا چنانچہ وہ جب سفر کے لیے نکلتا تھا تو اس کے ساتھ دس دس بیس بیس گاڑیاں چلتی تھی کینیڈی خود بھی مہنگی ترین گاڑیاں استعمال کرتا تھا کینیڈی کا کافلہ لاس اینجلس کے ایک ٹرافک سگنل پر رک گیا سگنل کے سامنے ایک سیاہ فارم بوڑی خاتون گزر رہی تھی خاتون بیمار تھی اس نے ہاتھوں میں شاپنگ بیگ اٹھا رکھے تھے اور وہ کمزوری کے باعث آہستہ آہستہ چل رہی تھی ابھی وہ خاتون سڑک کے درمیان ہی پہنچی تھی کہ سگنل سبز ہو گیا اور گاڑیاں آگے کی طرف رینگنے لگیں کینیڈی فوراں اپنی گاڑی سے اترا بھاگتا ہوا بوڑی خاتون کے پاس پہنچا اس سے اس کا سامان لیا اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے سڑک پار کروا دی کینیڈی کے دوست اس کی اس حرکت پر حیران رہ گئے کیونکہ یہ وہ دور تھا جب امریکہ میں گوروں اور کالوں کے درمیان جنگ چل رہی تھی اور گورے کالوں کو پسند نہیں کرتے تھے ان حالات میں کینیڈی جیسے امیر سینیٹر کا ایک کالی خاتون کے لیے گاڑی سے اترنا بڑے معانی رکھتا تھا بہرحال قصہ مختصر کینیڈی بوڑی خاتون کو سڑک پار کرا کر واپس گاڑی میں بیٹھا اور اس کا کافلہ آگے چل پڑا راستے میں اس کے ایک ساتھی نے حیرت سے پوچھا سینیٹر آپ کو اتنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی کینیڈی نے مسکرا کر جواب دیا میں نے اس بوڑی خاتون کی مدد کر کے امریکہ کی صدارت جیت لی ہے کینیڈی کا ساتھی پریشان ہو گیا کیونکہ اس وقت تک کینیڈی نے صدارتی الیکشن لڑنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا ساتھی نے پوچھا وہ کیسے کینیڈی نے جواب دیا فرض کرو میں صدارتی الیکشن لڑتا ہوں اور میرے ووٹ اور میرے مخالف کے ووٹ برابر ہو جاتے ہیں اور اس وقت ہم دونوں میں سے جس شخص کو ایک ووٹ مل جائے گا وہ امریکہ کا صدر بن جائے گا ساتھی خاموش رہا کینیڈی بولا اور فرض کرو وہ ایک ووٹ یہ بوڑی کالی خاتون ہو تو کیا ہوگا کینیڈی ایک لمحے کے لیے رکا اور دوبارہ بولا اس وقت یہ خاتون صرف اور صرف مجھے ووٹ دے گی اور یوں میں نے آج وہ حتمی اور قیمتی ترین ووٹ حاصل کر لیا ہے کینیڈی کے ساتھی نے کہکا لگایا اور اس کے سارے دوست گاڑی کے شیشوں سے باہر دیکھنے لگے لیکن اس واقعے کے چھ برس بعد کینیڈی کی یہ بات سچ ثابت ہو گئی کیونکہ صدارتی الیکشن میں کینیڈی نے اپنے مخالف امیدوار کے مقابلے میں کم ترین برتری حاصل کی تھی اسے صرف آشاریہ دو فیصد ووٹ زیادہ ملے تھے اور کینیڈی کا کہنا تھا کہ یہ آشاریہ دو فیصد ووٹ وہ ہیں جو اس نے لاس اینجلس کی سیاہ فارم بوڑی خاتون کا دل جیت کر حاصل کی ناظرین اگرامی کینیڈی نے صدر منتخب ہونے کے بعد اپنے اس ساتھی کو بلا کر اسے یہ واقعہ یاد کرایا تھا اور اس کے بعد بڑی خوبصورت بات کہی تھی کینیڈی نے اپنے توس سے کہا تھا اس دن اس خاتون نے میرا ماتھا چوم کر مجھے صدر بننے کی دعا دی تھی اور میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ میں ایک نہ ایک دن امریکہ کا صدر ضرور بنوں گا کیونکہ قدرت کبھی بیلاوس دعائیں مسترد نہیں کرتی کینیڈی نے کہا آپ ووٹ سے الیکشن ضرور جیت سکتے ہیں لیکن آپ کو اقتدار ہمیشہ دعاؤں سے ملتا ہے اور جب تک عوام کی دعائیں آپ کا ساتھ دیتی رہتی ہیں آپ اقتدار میں رہتے ہیں کینیڈی کے اس واقعے میں اہل اقتدار کے لیے بے شمار سبق ہیں مثلاً اقتدار تک پہنچنے کے لیے صرف ووٹ کافی نہیں ہوتے اقتدار کے راستے میں بے شمار غیر مرئی طاقتیں اور اندیکھے ڈائریکٹرز بھی ہوتے ہیں یہ ڈائریکٹرز آپ کو فرش سے اٹھا کر ارش تک پہنچا دیتے ہیں آپ دنیا کے کسی بھی حکمران کا پسے منظر دیکھ لیں آپ کو اس کی کامیابی کے پیچھے غیر مرئی طاقتوں کے ہاتھ اور اندیکھے ڈائریکٹروں کی ڈائریکشن ملے گی یہ ڈائریکشن اور یہ غیر مرئی طاقتیں کیا ہیں ناظرین یہ عام غریب اور محروم لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ غریبوں بیماروں اور تعصف کے شکار گناہگاروں کے قریب ہوتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کوئی غریب بیمار گناہگار یا نادار شخص کسی کو دعا دیتا ہے تو وہ دعا فوراں قبول ہو جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنے والے کے آنسو گریہ و زاری اور درد پسند ہوتا ہے اور جرم اور گناہ کے احساس میں ٹوبے ہوئے لوگوں بیماروں اور غریبوں کے پاس بھی درد ہوتا ہے گریہ و زاری بھی اور آنسو بھی چنانچہ اللہ تعالیٰ اور ان لوگوں کے درمیان ایک مضبوط رابطہ پیدا ہو جاتا ہے ناظرین اگرامی آپ آج سے تاریخ کو ایک نئے زاویہ سے دیکھنا شروع کر دیں آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ دنیا کے ان سیاستدانوں کاروباری شخصیات اور حکمرانوں نے زندگی میں بے تہاشا ترقی کی جنہوں نے غریبوں بیماروں اور ناداروں کی اصلاح کے لیے کام کیا آپ کو دنیا کے وہ تمام ممالک بھی ترقی کرتے نظر آئیں گے جن میں غریبوں بیماروں اور ناداروں کا احساس کیا جاتا ہے ان کی ویل فیر کے لیے کام کیا جاتا ہے آپ کو یہ دیکھ کر بھی حیرت ہوگی کہ دنیا میں کبھی ٹرسٹ کا کوئی سکول کوئی یتیم خانہ کوئی ہسپتار اور مفت روٹی فراہم کرنے والا کوئی لنگر خانہ بند نہیں ہوا دنیا کی کسی فارماسوٹیکل کمپنی کا منافع کم نہیں ہوا اور جیلوں اور قیدخانوں کی خوراک سپلائی کرنے والے بیپاریوں کا بھی کاروبار بند نہیں ہوا کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کے لیے غریب، بیمار، نادار اور جرم پر نادے مجدم دعا کرتے ہیں چنانچہ دنیا میں وہ سیاستدان، وہ حکمران، وہ بیوروکریٹس اور وہ باعثر لوگ کبھی ناکام نہیں ہوتے جو غریبوں، ناداروں اور بیماروں کی دعاوں میں یاد رہتے ہیں کینیڈی کے اس واقعے میں یہ سبق چھپا ہوا ہے کہ جب تک عام شخص کا دل کہ جب تک عام شخص کا دل آپ کے ساتھ نہیں دھڑکتا آپ اس وقت تک اچھے طریقے سے حکمرانی نہیں کر سکتے عام شہری کو محسوس ہونا چاہیے کہ آپ اس کے لیڈر ہیں آپ اس کے دکھوں، تکلیفوں اور مسائل سے بھی واقف ہیں اور آپ راتوں کو جاگ جاگ کر اس کے مسائل حل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں عام شہری کو یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ اگر اس کی بجلی بند ہے یا وہ مہنگائی میں پس رہا ہے یا اس کی جان کو خطرہ ہے تو اس کا لیڈر بھی سیکیور نہیں ہے اس کے گھر پہ بھی فاقع ہو رہے ہیں اور یہ بھی پچاس سنٹی گریٹ کی گرمی میں پسینے میں شرابور بیٹھا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہماری حکمران کلاس اور عام شہری کے درمیان آج تک یہ اعتماد کا تعلق قائم نہیں ہو سکا عام شہری ان لوگوں کو کسی دوسرے سیارے کی مخلوق سمجھتا ہے اور یہ لوگ بھی عام شہریوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں چنانچہ ہمارے حکمرانوں کو اقتدار تو مل جاتا ہے لیکن انہیں عوام کی دعائیں ہمدردیاں اور محبت نصیب نہیں ہوتی شاید یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں ہر حکمران کے اقتدار کا خاتمہ پریجڈی کی شکل میں ہوا ہر حکمران کے جانے پر لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی عمران خان بھی اگر اس انجام سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر یہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یہ مہنگائی اور بیروزگاری کو کنٹرول کر لیں یہ تاریخی حکمران بن جائیں گے ورنہ دوسری صورت میں ان کی حکومت کا خاتمہ بھی کوٹ لکپت جیل میں ہوگا ناظرین اگرامی ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور وڈسپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سر خیال رکھئے اللہ حافظ